اسلام علیکم ویلکم ٹو دی جورکرز دوستو آئی پیل میں کل میچ کھیلا گیا راجستان روائلز اور پنجاب کنگز کے درمیان دونوں ہی بڑی زبردستی میں تھی اور بڑا ہی سنسنی خیز میچ ہوا آخری بول تک میچ گیا ہوا کچھ یوں کہ راجستان روائلز کے کیپٹن سنجو سیمسن نے ٹوز جیت کر پہلے پنجاب کنگز کے کیپٹن شیکھر دمن کو بیٹنگ کا موقع دیا شیکھر دمن نے پرب سیمرن سنگھ کے ساتھ کیا خوبصورت آغاز کیا نوے رنگ کا ایک سٹارٹ فرام کیا پنجاب کی ٹینکو اور انہوں نے سکورز جمع کر دیا بورڈ کے اوپر ایک سو ستانوے رنگ کا ایک ہیوجڈ ٹوڈر یہ میچ گوہارٹی میں کھیلا گیا راجستان روائلز نے اپنے نیو ہوم گراؤنڈ میں یہ میچ کھیلا یہ فرسٹ میچ کھیلا گیا آئی پیل کا گوہارٹی میں ہوا کچھ ہیوں کہ راجستان روائلز کا جو ہوم گراؤنڈ ہے وہ جائے پر ہے لیکن اسام کرکٹ اسوسیشن کے ساتھ ان کا ایک معایدہ ہوا ہے جس کے سلسلے میں وہ گوہارٹی سٹیڈیم کے اندر دو میچز آئی پیل کے کھیلنے ہیں راجستان روائلز نے اسی سلسلے کا پہلا میچ کل کھیلا گیا گوہارٹی کے اندر اور یہ میچ کھیلا بھی گیا راجستان روائلز کے ہوم گراؤنڈ میں اور یہ میچ ہار بھی راجستان روائلز گیا بات کر لیتے ہیں پنجاب کنگز کی پنجاب کنگز نے خوبصورت سٹارٹ کیا دونوں پلیئرز نے اور جو سکور وہ جو لگا دیا بورڈ کے اوپر نومینٹ کر دیا دونوں نے ایک دفعہ تو راجستان روائلز کے بولرز کو ٹرینڈ بورڈ کو کیا خوبصورت ہینڈل کیا رفی چندر نیشوین کو یوزرندر چہل کو کیا خوبصورت کھلا پراب سیوران سنگھ نے بڑا زبادر ٹوٹل لگا دیا بورڈ کے اوپر ایک سو اٹھانے میں رنز کا ٹارگٹ چیز کرنے کے لیے جیسے ہی راجستان روائلز کے ٹیم آئی تو سب سے پہلے اوپننگ میں ہی ایک چنکا دینے والی چیز دیکھنے کو ملی گئے رفی چندر نیشوین اوپننگ کر رہے ہیں دو سو رنز کا ٹارگٹ چیز کرنا ہے اور جو کیپٹن سنجو سینسن ہے انہوں نے رفی چندر نیشوین کو بہی دیا اوپننگ کرنے کے لیے جوز بٹلر نہیں گئی جوز بٹلر بعد میں پتا چلا کہ جوز بٹلر کیوں نہیں گئے رفی چندر نیشوین گئے اور زیرو پہ آؤٹ ہو گئے ساتھ میں ان کے جیس وال تھے جو کہ انہوں نے سٹارٹ اچھا لیا دو شورٹس لگائے لیکن ارشدیب سنگھ نے دونوں اوپنرز کو آؤٹ کر کے پوویلین بھیج دیا اور پاور پلے کی اندر ہی زوردار جھٹکہ دے دیا راجستان روائلز کو راجستان روائلز کے پلئر جوز بٹلر آئے جوز بٹلر نے ایک اچھی شروعات کی اور اچھی پاری کھیلی ساتھ کیپٹن سنجور سیمسن کے ساتھ اور جوز بٹلر جلدی ہی آؤٹ ہو گئے چھوٹی سے ایک پارٹنشپ لگی تھوڑی سی امید جاگی راجستان روائلز کی ایک دفعہ تو آکے جب کوئی ستر رنز رہ گیا تھا کہ 29 بولوں کے اوپر راجستان روائلز میچ ہار چکا تھا اس کے بعد کیا خوبصورت شوٹے لگائی ہٹمائر نے اور جرل نے دونڈ خوبصورت پاری کھیلی اور ایک دفعہ اٹھارہ 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 اپنیس اوپنیس رنز کے عور لگائے آخری تین عور سترمہ اٹھارہ اپنیس اوپنیس رنز بیس عور میں سولہ رنز رہ گیا سولہ رنز کے لیے سیم کرن آئے اور سیم کرن نے یورکرز پہ یورکرز لگا کر اپنی ٹیم کو پانچ رنز سے جتوا دیا سیم کرن نے خوبصورت بالنگ کروائی اور ساتھ نیتھن ایلیس نے ایک بڑی خوبصورت بالنگ کروائی انہیں چار کلڑی اپاوٹ گیا تین سرنز دے کر نیتھن ایلیس کو من او دیل میچ بھی دیا گیا دوستو یہ تیزری مرتبہ ہوا ہے کہ پنجاب کنگز کی ٹیم نے آئی ٹیل کے سیزن کے پہلے دو میچز جیتے ہیں اس سے پہلے دوزار چودہ اور سترہ کے اندر یہ کارنامہ سر انجام دے چکی ہے پنجاب کنگز کی ٹیم اور اب یہ دوزار تیز میں بھی وہی کارنامہ سر انجام تیسی مرتبہ دیا ہے شیکر دون کے لیے ایک ریکارڈ آیا شیکر دون نے برات کوہلی کے بعد دوسرے پلئیر منگے ہیں اس آئی پیل کے اندر پچاس سفٹی ہیں سکور کرنے والے بیٹس میں میک جتنے کے ساتھ پنجاب کنگز کی ٹیم دوسرے نمبر پر ہے اور راجستان روائلز کی ٹیم پوائنٹ سیبل کے اوپر چوتھے نمبر پر ہے جوز بٹلر کو اوپنی کیوں نہیں کروائے گی جوز بٹلر فیلڈنگ کرتے ہوئے ان کی املی کو پر چوٹ لگئی تھی اور جتنے منٹ وہ گراؤنٹ سے باہر رہے اتنے منٹ تک وہ اننگ سٹارٹ جیسے ہوتی اتنی دیتا کو اننگ سٹارٹ نہیں کر سکتے تھے اس لیے وہ جو ٹائم پیریٹ تھا ان کے باہر رہنے کا کیونکہ وہ اوپنر بھی ہیں اتنے منٹ وہ آ نہیں سکتے تھے اس لیے ساتھ ایک چلاکی کھیلی کیپٹنن سنجو سیمسن نے روی چندرن ایشمین کو بے دیا حالانکہ ان کے پاس پیڈیکل ایک زبردست بیٹسمن ہے جو کہ اوپنی کر سکتا ہے لیکن وہ سپینرز کو بھی بہت اچھا کھیلتا ہے لیکن سنجو سیمسن نے ان سے اوپنی نہیں کروائی ان کو میڈل آرڈر میں رکھا تاکہ جو ان کے پاس سپینرز تھے پنجاب کنگز کے پاس روی چندرن ایشمین یوزمین درچہل تاکہ ان کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکے لیکن ان کا یہ جو چلاکی تھی تھوڑی سی پھیل ہو گئی روی چندرن ایشمین وہ کاریکار ثابت نہ ہو سکے اور جوز بٹلر پھر آئے وانڈون اچھا سٹارٹ رانگ کیا اپنی ٹی کو لے کر تھوڑا سا چلے آگے لیکن اینڈ تک نہیں لے کر چل سکے جوز بٹلر تو دوستو ایک اور اپڈیٹ آ رہی ہے آئی پیل کو لے کر کوویڈ کی سٹویشن جو چل رہی ہے اس وقت بھارت کے اندر کوویڈ کی جو کیسز ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ ہو رہے ہیں بی سی سی آئی نے ابھی تک کوئی پبندی نہیں لگائی پہلے پلیئرز کو جو کوویڈ کے اندر جو چل رہے تھے میچز ہمیں بابل کے اندر رکھا گیا تھا لیکن اب بابل کے اندر ابھی تک نہیں رکھا گیا کسی ٹیم کے پلیئر کو کسی ٹیم کو لیکن احتیاط ضروری کے لیے میسج چھوڑ دیا گیا ہے تمام ٹیموں کے لیے کہ وہ کوویڈ کی سٹویشن سے ڈیبٹنے کے لیے اپڑے ضروری جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو آپ اختیار کر لیں یہ نہ ہو کے بعد میں یہ جو ایک رنگ پھیکا پڑ جائے آئی ٹیل کا کوویڈ کو لے کر کوویڈ کی بندییں آ جائیں بابل آ جائیں اور اس سے بچنے کے لیے بی سی سی آئی نے پہلے ہی ساری ٹیموں کو تنبیہ کر دی ہے کہ آپ کوویڈ کی جو احتیاطی تدابیر ان کو اختیار کر لیں دوستو کل اس لنکا سے تعلق رکھنے والے بہنوکار راجہ پاکسا بھی انجرڈ ہو گئے تھے ٹائٹ ہرڈ ہو گئے تھے اور وہ گراؤنڈ سے باہر چلے گئے تھے ان کے بعد میں بھی ایک رپورٹ آ رہی ہے کہ وہ بالکل فٹ ہیں اور نیکسٹ میچ کے لیے اویلیبل ہوں گے ساتھ ہی جوز بٹلر میچ کھیلے بھی ہیں انفٹ بھی تھے میچ بھی کھیلے ہیں لیکن ان کے بعد میں بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ وہ نیکسٹ میچ میں اویلیبل ہوں گے دوستو آپ ہمارے یہ پروگرام کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرورت آئیے گا جو نئے دوست میرے پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کمنٹ کیا کریں نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملابات ہوتی ہے تب تک کلیہ اللہ آفیس